کس طرح سے آپ کا کونسلنگ کا پروسس رہے گا ایڈمیشن کا پروسس رہے گا کیا کرنا ہوگا اس کے بعد اب ریزلٹ ہو چکا ہے تو اب کون سا سٹیپ جو ہے وہ نیکسٹ آپ کے سامنے ہے اوکے تو چلو شروع کرتے ہیں ابھی آپ سب نے دیکھا کہ نیٹ 2021 کا ریزلٹ آیا اور سب ہی کینی جیٹس جو بھی ہیں انہوں نے اپنا اپنا ریزلٹ چیک کر لیا ہوگا اب نیکسٹ کیا ہوگا انٹی اے کی طرف سے جمعن کشمیر این لڈاک کے جتنے بھی کینیڈیٹس ہیں ان سب کا جو بھی میریٹ لیسٹ ہے وہ پروویزنل میریٹ لیسٹ انٹی اے کی طرف سے جمعن کشمیر این لڈاک کے کینیڈیٹس جتنے بھی ہیں وہ بوپی کو جو ہے وہ سینڈ کی جائے گی کیونکہ جمعن کشمیر میں جو بھی ایڈمیشن کا پروسس ہوگا وہ بوپی کنڈکٹ کرے گا پروفیشنل کورسز کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اب جمعن کشمیر بورڈا پروفیشنل انٹرنس اگزامنیشن یعنی کہ جے کے بوپی کیا کرے گا کہ یہ بورڈ جو ہے وہ آپ کی میریٹ لیسٹ جو ہے وہ پبلش کرے گا ٹھیک ہے ان کی ویب سائٹ پہ آ جائے گی نمبر فرس سٹیپ انٹی اے کی طرف سے جو لیسٹ ہے وہ بوپی کو آئے گی اور بوپی وہ اپلوڈ کر دے گا اپنے جو ہے ویب سائٹ پہ نیکس ٹیپ یہ ہوگا کہ اس کے بعد ایک نوٹس جاری کیا جائے گا ایشو کیا جائے گا بوپی کی طرف سے ایک نوٹس آئے گا جس کے بعد جتنے بھی کینڈیٹس ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ وہ ڈاکومنٹ ویریفکیشن کریں یعنی کہ ریجسٹریشن کریں جس میں آپ کو ٹینتھ ٹویلتھ مارشیٹ اگر کیٹیگری ہے تو وہ اپلوڈ کرنی ہوگی آن لائن یا فیزیکلی جا کر آپ کو بوپی میں دینے ہوگی کون کو ان سے ڈاکومنٹس ٹینتھ ٹویلتھ کیٹیگری ہے تو وہ ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ نیٹ سکور کارڈ یہ سب کچھ آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ کرنا ہوگا ریجسٹریشن کرنی ہوگی یہ اس کے لئے کوئی فی نہیں ہے یہ فری اف کاسٹ ہے یا تو آن لائن ہوگا یا پھر بوپی آفس جانا ہوگا ٹھیک نمبر ون سٹیپ مطلب سیکنڈ سٹیپ یہ رہے گا اس کے بعد جتنے بھی ایسے کانڈیڈیٹس ہوں گے ان کی جو ہے کیٹیگری کے ساتھ ایک دوسری لسٹ آئے گی جس میں کیٹیگری بھی منشن ہوگی وید ان کے میرٹ کے حساب سے جو ہے رینک وائز ان کی لسٹ آئے گی اب یہاں پر کیا ہوگا بہت سارے کانڈیڈیٹس ہوں گے جو اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہی نہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ کے سکور جو ہیں بہت کم ہوں گے تو شاید وہ بولیں گے کہ ہمارے سیلیکشن نہیں ہو سکتی تو وہ جو ہے وہ اپلوڈ ہی نہیں کریں گے اب جو جو اپلوڈ کریں گے ان سب کے نام دوبارہ ایک اور پرویزن میرٹ لسٹ آئے گی تو نمبر ون انٹی اے کی طرف سے لسٹ بوپی اور بوپی اپلوڈ کرے گا اس کے بعد بوپی ایک نوٹس جاری کرے گا جس میں آپ کو دوبارہ سے ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے ہوں گے جس کے بعد کیٹیگری وائز پرویزن میرٹ لسٹ آئے گی سب ہی کیڈیٹس کی جنہوں نے بھی ڈاکومنٹس اور اپنی کیٹیگریز سبمیٹ کی ہیں اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ رہے گا کونسلنگ کا پروسس شروع ہوگا پھر آپ کو ایک نوٹس آئے گا اور نوٹس میں جو ہے وہ جتنے بھی کیڈیٹس ہوں گے رینک وائز یا پھر کچھ کٹ اف سکور کے حساب سے آپ کو آن لائن کونسلنگ یا فیزیکل کونسلنگ کے لیے کہا جائے گا تو پھر جو ہے اس کے بعد فسٹ رون کونسلنگ ہوگی اور جتنے بھی سیٹس ہیں وہ اگر فیلڈ ہو جاتی ہیں تو پھر تو سیکنڈ رونڈ نہیں ہوگا ام بی بی ایس کے لیے اگر فیلڈ نہیں ہوتی تو پھر سیکنڈ رونڈ کے لیے نوٹس آئے گا تو سب سے پہلے پوائنٹ انٹی اے کی طرف سے میریٹ لسٹ اور پھر بوپی کو اور بوپی پبلش کرے گا اس کے بعد ڈاکومنٹ ویریکفکشن اس کے بعد ایک اور لسٹ اور اس کے بعد فسٹ کونسلنگ ہوگی اب سیٹ میٹرکس آ جائے گا یعنی کہ کتنی سیٹس ہوں گی اس پر نئی ریزرویشن ہوگی جیسا کہ ہمیں انفارمشن اور یہی ہوگا تو ساتھ میں آپ کو سیٹس کا بھی پتہ چل جائے گا اور جو میریٹ لسٹ پرویزنل میریٹ لسٹ آئے گی اپٹیٹ کرنے کے بعد یعنی کہ ریزرویشن کرنے کے بعد یعنی کہ ڈاکومنٹ ویریکفکشن کے بعد جو لسٹ آئے گی اس میں کینڈیڈیٹس جو ہے اپنے اپنی کیٹیگری میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کٹ اف کیا رہے گا اگر سیٹ میٹرکس آگے کیونکہ سپوز او ایس سی کی بات کریں جس میں کے او بی سی کیٹیگری آتی ہے اس کے لیے ٹونٹی سیٹس ہیں جس میں ٹین سیٹس بھائیز کے لیے ہوں گی ٹین سیٹس گرلز کے لیے ہوں گی تو جو اپ ڈیٹیڈ جو میریٹ لسٹ آئے گی اس میں جو ٹاپ ٹین سٹوڈنٹس ہوں گے اگر وہ رول سیونٹین کے انڈر نہیں آرہے رول سیونٹین کے مطلب کہ جو اگر کسی کے باتے کیٹیگری بھی ہے تو اس کے بہت اچھے مارکس ہیں تو اسے اوپن کنسیڈر کر دیا جاتا ہے تو اگر وہ نہیں ہوا تو اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا یہاں پر کنڈیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری سیلیکشن ہونے والی ہے کہ نہیں ٹاپ ٹین سٹوڈنٹس جو ہوں گے انہی پر جو لاسٹ والا ٹین تھ نمبر پر کنڈیٹس ہوگا وہ کٹ اف جو ہے وہ بن جائے گا اس ایم بی بی ایس کا کٹ اف کا یہی پروسس ہوتا ہے تو یہ شارٹ پر میں نے بتا دیا کیا ہوگا سب سے پہلے لیسٹ آئے گی بھوپی کی طرف سے آپ کو ریجیسٹریشن کرنی ہے آپ کو ڈاکومنٹس تیار رکھنے ہیں بہت جلد ایم بی بی ایس کے پہلے کونسلنگ ہوگی اس کے بعد ساتھ ساتھ ایم بی بی ایس کے بعد بی ڈی ایس کی پھر ایوش کورسز کے لیے جس میں ریجیسٹریشن جس میں کر لی ہوگی پہلی باری جب نوٹس آئے گا تو بس وہ پھر بی ایو ایم ایس کے لیے بھی پارٹسپیٹ کر پائیں گے کونسلنگ میں ان کو دوبارہ سے ریجیسٹریشن نہیں کرنی یہ کلیر ہو جانا چاہیے ریجیسٹریشن اے کی بار ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے بی ایو ایم ایس بی ایم ایس کی کونسلنگ کے بعد بی بی ٹی کیلئے بھی کونسلنگ ہوگی جو کہ نیٹ کے سکور پر ہی ہوگی تو یہ شارٹ میں آپ سب کو پتا چل گیا کیا پروسس رہنے والا ہے اس بار ہیٹ ٹو تھاؤن ٹونٹی ون میں جمن کشمیر میں اب بہت سارے کیندیٹس ہوتے ہیں وہ ملدہ کوشن کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا نیٹ کے سکور پر ہمیں بی اسی نرسنگ میں ایم ایمиشن مل سکتی ہے تو جمن کشمیر میں اس بار بی اسی نرسنگ کے لیے الگ سے انٹرنس کنراکٹ کیا گیا تھا اسی کی بیس پر ایمیشن ملے گی نیٹ کے سکور پر نہیں اس کے بعد بی وی ایسی بیچلور ویٹنیری سائنسز کے لیے کینڈیٹس پوچھتے رہتے ہیں کہ نیٹ کی سکور پر ایڈمیشن ملے گی جمون کشمیر میں دو جگہ دو یونیورسٹی ہیں سکاسٹ کشمیر یونیورسٹیز ہیں سکاسٹ کشمیر اور سکاسٹ جمون ان دونوں کے لیے الگ سے انٹرنس کنڈکٹ ہوتا ہے اور وہی انٹرنس جو ہے اسی کی بیس پر ایڈمیشن ملتی ہے وہ الگ سے انٹرنس ہوتا ہے تو وہ جو نیٹ کی سکور کارڈ اس پر آپ کو بی بیس ایڈمیشن نہیں ملے گی تو ان سکور پر کہاں کہاں ایڈمیشن ملے گی ایک تو ایڈمی بیس سکور میں چاہے وہ اسکام میں بھی ملے جو کہ پرائیویٹ کالوج ہے تو اس کے لیے کوئی بھی پرائیویٹ کالوج میں کوئی بھی کٹیگری جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو اسکام میں آپ کا فور لیک نائٹی تھاؤزنٹ جو فی رہے گی باقی جو بھی ایمپلی بیس کے لیے جو بھی کالوجز ہیں گورنمنٹ کالوج ان میں فی کم رہتی ہے تھرٹی تھری تھاؤزن سمتھین ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد باقی کورسز ہیں باقی جو ایمپلی بیس کے بعد بی دی ایس اس کے بعد بی ایو ایم ایس بی ای ایم ایس ٹھیک ہے ان کے لیے ایڈمیشن پروسس کانسلنگ کا پروسس شروع ہوگا اس کے بعد بی بی ٹی کے لیے تو یہ کچھ میں نے شارٹ میں آپ سب سے ڈسکس کیا جیسا کہ پریویس ایر رہتا ہے اسی کی بیس پر تو جتنے بھی کینڈیٹس ہیں جمن کشمیر اور لڈاک سے بلانگ کرتے ہیں وہ اپنے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی رکھی بہت جلد آپ کا کانسلنگ کا پروسس شروع ہو جائے گا جب ہی انٹی اے کی طرف سے جو ہر لسٹ آئے گی وہ پبلش کر دی جائے گی اور آپ سب اپنے اپنا رینک چیک کر پائیں گے اور کٹ اف بھی ڈی سائیڈ ہو جائے گا جب آپ کی کیٹیگریز اپ ڈیٹ کے ساتھ کیٹیگری وائز آپ کا میرٹ لسٹ آئے گی سو میرے طرف سے آپ سب کو بیسٹ ویشیز ان سبی کینڈیٹس کو جن کو شور ہے کہ ان کی سیلیکشن ہو جائے گی بہت سارے ایسے کینڈیٹس ہوں گے کیونکہ میکسیمم تو وہی ہیں جن کی سیلیکشن نہیں ہو پائے گی تو دیکھئے آپ امید رکھئے بہتر ہوگا آپ سب کے لیے آپ کوشش کرتے رہیے اپنے گول کے لیے اچیومنٹ ضرور آپ کو ملے گی تو یہ جو آپ نیٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو ضرور کام آئے گا سو بیسٹ ویشیز گوڈ بائی گوڈ لگ